مجھے یہ بتائیں کہ جو ابھی سٹیٹمنٹ آئی ہے امریکن ڈپلومیٹ کی طرف سے اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس سٹیٹمنٹ کا امپیکٹ پوری دنیا میں کیا پڑے گا ملل پاکستان کے حوالے سے ظاہری بات ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ جی پاکستان کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کا ٹوٹلی کنٹرول نہیں ہے کیا کہنا چاہیں گے نہیں کنٹرول تو الحمدللہ ہے جی یہ تو ہماری دیفنس لائن کمزور ہوگی دشمن ہمارے اوپر ہیوی ہوگا جو اسم کنڈیشن ہے اس ٹائم پہ جو کنڈیشن ہے اگر کسی نے ہمارے اوپر ہیوی ہونا تھا اٹیک کرنا تھا تو کیا اس سے بہتر موقع اس کے پاس تھا کسی کی بھی میں نام نہیں لیتا میں نہیں کہتا انڈیا نے یا کسی نے لیکن کسی نے بھی اگر کرنا ہوتا اس ٹائم سے بہتر کوئی اس کے پاس اپرچونٹی آپشن تھی چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں اس کے لیے پوری کوشش پوری ایفرٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ ان تمام کی جتنی کی جتنی سب کی انشاءاللہ ہماری پاک فوج نمبر ایک نمبر دو ہماری عدلیہ کے جج سائبان اور ضرور انشاءاللہ ہمارے ملک میں چینج آئے گی ہم بہت ہوگو تو پولیٹیشن جہاں دلاتے ہیں لیکن آپ ہر بات میں پاک فوج اور عدلیہ کی بات کر رہے ہیں میرے خیال سے جب پولیٹیشن پولیٹیشن بھائی جن دیکھیں بات پتہ کیا ہے انڈیا کو پوائنٹ آٹ کرتے ہوئے ہمارے چیف نے یہ بولا چیف نے نہیں پاکستان کی جو آرمیہ ان کے طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ بھائی جو کام دشمن نہیں کر سکا اب چتر سال میں وہ ہمارے اپنے ہی لوگوں نے کرتے ہیں کور کمانڈر کے گھر پر جو اٹیک ہوا اور جو گھر جلایا گیا کیا کہیں گے امریکہ کو بھی یہ ایسی بکواث نہیں کرنی چاہیے میں بکواث کہوں گا ان کے معاملے ہم نہیں بولتے تو وہ ہمارے معاملات میں کیوں بولتے ہیں بھر ہمیں ایسے کام بھی کرنے چاہیے نا کہ ہماری غیرت قائم بھی رہے الیکشن نہیں کروانے دشمن اٹیک کرنا چاہتا ہے پانی کو ڈیم نہیں بنانے دشمن اٹیک کرنا چاہتا ہے نہیں نہیں دیکھیں یہ جو ہماری جرنیل ہے نا وہ اگر ہمارا ساتھ نہیں دیں گے ہم اس کو نیک کا ساتھ دیں گے وہ تو بارڈر لائن پر کھڑے ہیں دشمن ہمارا وہ تو دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسے عوام ان کو اندر سے مارتی ہے آرمی پر ڈیپینڈنٹ نہ کرے اس کو انوالب نہ کرے وہ ہماری ڈیفینس وہ تو ہوتے نہیں ہے وہ تب ہوتے ہیں جب ہم اندر سے اخراب ہوتے ہیں اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر مارشل اللہ جو دو تین دفعہ لگا وہ کیسے کہ فوج جو ہے نا وہ بھی خان صاحب کے ساتھ ہے خان صاحب کے ساتھ ہے تو پھر یہ جو پکڑائے گے اور فوج کے جو ڈی ایچ کیو کے بار چیز بیلڈنگ سٹوڑی گئی ہیں ایون کور کمانڈر کے گھر میں جو اٹیک ہوئے وہ کون لوگ تھے میں تو پبلک سے پوچھ رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں آرمی بہت اچھی ہے وہ ہیں تو ہم ہیں تو وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اٹیک کیا آپ کو بتا ہے پھر انتشارف سن تو ہیں نا یہاں کچھ لوگ وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے حالات خراب ہوں آرمی پہ اس کے ریاکشن آئے آرمی بنام ہو ہماری لیکن وہ لوگ باز نہیں آرہی نرکتوں سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آرمی کے اندر یا اداروں کے اندر اس ٹیم دھڑار جی سے کہتے ہیں کہ مطلب آپس میں جو ان سے وہ ٹوٹ چکے ہیں لوگ نہیں ایسی کوئی باز نہیں ہے آرمی ایک ہے سب بھی کٹھے ہیں اس کٹھے ہونے کی ویسے ہم مضبوط ہیں کیا وجہ ہے کہ نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر آئی ٹونٹی ٹونٹی تھری کی بات کریں تو ہم پلٹیکل سٹیبلٹی کی طرف نہیں جا پاتے ہر چیز میں کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آرمی انوالب رہتی ہے یا ہم کبھی اسے انوالب کر دیتے ہیں یا کبھی خود وہ انوالب ہو جاتی ہے اور آگے کیسے چینج آئے گا نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر اب تک کیا ایسا رہا ہے اس میں چینج آئے گا کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کرے آرمی پر ڈیپینڈنڈ نہ کرے اس کو انوالب نہ کرے وہ تو ہوتے نہیں ہیں وہ تب ہوتے ہیں جب ہم اندر سے خراب ہوتے ہیں وہ ہم خود لائے کیا ہیں وہ ہمارے الات دیکھتے ہوئے کہ ابھی ملک خراب نہ ہو جائے اس ویسے وہ مارشلہ لگا دے دیتا کہ اس کو کنٹرول کیا جائے کہ یہ زیادہ خانہ جنگی شروع ہو جائے اس لیے وہ پھر اس میں انوالبنٹ کرتے ہیں اچھا ریسنٹلی انڈیا کو پوائنٹ آٹ کرتے ہوئے ہمارے چیف نے یہ بولا چیف نے نہیں پاکستان کی جو آرمیہ ان کے طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ بھائی جو کام دشمن نہیں کر سکا پچھتر سال میں وہ ہمارے اپنے ہی لوگوں نے کرتے ہیں کور کمانڈر کے گھر پر جو اٹیک ہوا جو گھر جلایا گیا کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو کام پچھتر سال کوئی دشمن نہیں کر سکا وہ ہمارے اپنے ملپ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہاں آکین تشارف رہے ہیں یہ ایسی باتیں وہ کر لیا ہم اندر انٹرنلی جو اندر لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کے حالات خراب ہوں اور اس طرح فوج کے گھروں کو جا کے جلایا جائے یا آرمی کے ٹرکوں کو جلایا جائے یا ہمارا نقصان ہو ہم لوگ ہیں ہم خود بزنس محنام نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک خراب ہو یا ہم اپنی آرمی کے ساتھ اگر ہم اپنی آرمی کو ماریں گے پیٹیں گے تو اس میں کیا ہوگا ہماری ڈیفنس لائن کمزور ہوگی دشمن ہمارے اوپر ہیوی ہوگا جو اسیم کنڈیشن ہے اس ٹائم پہ جو کنڈیشن ہے اگر کسی نے ہمارے اوپر ہیوی ہونا تھا آٹیک کرنا تھا تو کیا اس سے بہتر موقع اس کے پاس تھا کسی کی بھی میں نام نہیں لیتا میں نہیں کہتا ہی انڈیا نے یا کسی نے لیکن کسی نے بھی اگر کرنا ہوتا اس ٹائم سے بہتر کوئی اس کے پاس اپرچونٹی اپشن تھی ہاں تھی اس میں یہ ہوا ہے کہ ہمارے جنرل بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو ہینڈل کر لیا اگر اس کو ہینڈل نہ کرتے تو پھر اس کو موقع ملنا تھا ایسی سوچ ہمیں رکھنی چاہتے کہ شاید وہ اٹیک کرنا ہی نہیں چاہتے وہ development کی طرف جا رہے ہیں وہ اپنا جو economy کو بہتر کر رہے ہیں اور ہم آج بھی یہی سوچ رکھے ہوئے ہیں ہر بات پہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ دشمنٹ اٹیک کرنا چاہتا ہے election نہیں کروانے دشمنٹ اٹیک کرنا چاہتا ہے پانی کو نہیں ڈیم نہیں بنانے دشمنٹ اٹیک کرنا چاہتا ہے نہیں نہیں دیکھیں یہ جو ہمارے جنرل ہے وہ اگر ہمارا ساتھ نہیں دیں گے ہم اس کو ان کا ساتھ دیں گے وہ تو بارڈر لائن پہ کھڑے ہیں دشمنٹ مارا وہ تو دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسے عوام ان کو اندر سے مارتی ہیں اگر وہ عوام ذرا ہورت ساتھ سی پوش کرتے ہیں جیسے انتشار ساتھ اندر داخل ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ ان کو ذرا پس میں لڑا دیں ٹھیک ہے نا اب وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جنرلوں نے ان کو کنٹرول کیا ہے اور ان کو موقع نہیں ملا اگر سے اپنا اٹیک کرنے کا اگر یہ عوام ہوت بے وکف سی ماری ہو جاتی تو اس ملکہ حال بڑا ہونا تھا اللہ ہی حافظ اللہ حافظ جو ہم نے لہا دیکھ رہے تھے ہم تو دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ پاک ان کو کوئی عقل آجائے کوئی میڈل مین آجائے جو ان کو ابھی کوئی میڈل مین آجائے جو اس طرح سے معاملات اچانک اچانک عمران خان صاحب کو جن سے وہ ریلیز بھی کر دیا جو ہمارے اوپر جنیل ہے نا ان کی میر بانی ہے انہوں نے سوچا ہے کہ نہیں یار ان کو جو ہے نا ان کو سیٹل کیا جائے ابھی بھی اس کا ملب ہے اگر میر بانی کرتے ہیں وہ ہمارے جنیل ہی کرتے ہیں اور پبلیک میں یا پالیٹیشن میں کوئی اس طرح کا رول آپ کو پتہ کہ یہ پھر میڈل مین آئے گا تو کوئی فیصلہ ہوگا ادربائی تو ہوئی نہیں پائے گا ہم آپس میں پچھتر سال سے لڑتے آ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو الزام دیتے آ رہے ہیں کبھی کوئی کسی کچھ اور کہتا ہے کبھی کچھ کر رہے ہیں ہم ڈیویلومنٹ کی بات کیوں نہیں کرتے سار ہم ایڈیوکیشن کی بات کیوں نہیں کرتے ہم ایڈفا سرکچر کو بہتر کرنے کی بات کیوں نہیں کرتے اور یہ چیزیں آگے آنے والے ٹائم میں آپ کو نظر آ رہی ہیں یا نہیں ایسے ہی ہم لڑتے رہیں نہیں انشاءاللہ اگر خان صاحب آگا ہے دوبارہ تو یہ ڈیویلومنٹ آپ کو نظر آئے گی کیونکہ جتنی دیر تھوڑی ٹائم کے لیے وہ آئے تھے ان کی سوچ ان کا بات کرنا کسی سے ملنا وہ بہت ڈیفرینٹ ہے خان صاحب ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہماری آرمی اور ہمارے جرنیل زبردست ہیں بہترین ہیں تو ریسنلٹی ابھی کل پرسوں کی خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ نے شاید سنی ہوگی انہوں نے بولا ہے چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا آپ کے سامنے نہیں ہے انہوں نے بولا ہے کہ بھئی یہ میرے گینس ٹائنی ہے آرمی سٹاف کے متعلق انہوں نے بولا ہے کہ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں اور میں جب اقتدار میں آوں گا میں ان سے ملنے کا خواہ ہوں وہ میرے لیے ہاں جی وہ کسی کے ساتھ وہ کسی کے ساتھ لڑائی نہیں چاہتے ہیں لیکن یہ کچھ شر پرسند اناثر ہے جنہوں نے ہماری پاک فوج پہ حملہ کیا ہے ان پہ اٹیک کیا ہے وہ دیکھیں وہ کون سی پارٹی کے تھے جو جنڈے نظر آئے ہمیں وہاں پہ جو ایون سٹک نظر آئی وہ بھی پارٹی کے اوپر اوپر نشان تھے تو وہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ پی ٹی آئی کے تھے نہیں میں نہیں سمجھتا میں نہیں سمجھتا کیونکہ ریشنڈی جو وہاں کینٹ کے اندر ہوا وہاں بالکل آرمی میس کے سامنے بلکل سامنے پی ایسو کا ایک پمپ تھا اگر وہاں پہ اشتہال انگیزی یا ایسا کوئی معاملات ہوتا تو وہ سب سے پہلے اس پمپ کو نظر آتش کرتے انہوں نے اس پمپ کو سیف کیا انہوں نے جدر جدر کا ان کو ٹارگٹ تھا جدر جدر کا ان کا ٹارگٹ تھا انہوں نے ادھر ادھر جو ہے وہ اس کو معاملات کو خان راب کیا ایک سوچی سمجھی سادش تھی ایک سوچی سمجھی سادش تھی چاہے گجرانوالا میں ہو چاہے لاہور میں ہو یا جہاں بھی آرمی ہیڈ کوئٹر کے آس پاس جو اٹیک ہوئے یا ان کے سامنے جو اٹیک ہوئے جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں وہ پی ٹی کی طرف سے نہیں تھے وہ بلکل نہیں تھے یہ سراسرا ہمارے ملک کے ہماری آرمی کے ہمارے چیف آفار کون لوگ ہوں گے آپ کے خیال میں پاکستان کے اندر سے ہیں میں اور آپ یہ دعا کریں کہ ان شہر پسند اناثر ہے نا ان کو یہ ہمارے ادارے ڈھونڈ نکالے اور ڈھونڈ نکال کے ان کو سزاد ہیں اس چیز کی جو اداروں کے درمیان اور پاک فوج کے غلاف وہ ہم خلیج ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری پاک فوج زندہ آباد ہم یہی کہیں گے بلکل میں بھی یہی کہوں گا پاک فوج زندہ آباد لیکن کہیں بھی اگر اداروں کے اندر کچھ غلط ہوگا کچھ لوگ غلط کریں گے تو وہ بھی میری ذمہ داری ہے میں ضرور اسے پوائنٹ آٹ کروں گا چاہے وہ پاکستان کی آرمی میں کوئی لوگ غلط ہوں یا پاکستان پوسٹ میں کوئی لوگ کہیں کوئی بھی ادار ہے وہاں پہ اگر کچھ غلط ہوتا ہے میری ذمہ داری آپ کی ذمہ داری ہے بلکل ہے جی بلکل ہے ایزا شہری ہماری بلکل ذمہ داری ہے ہم اس کو اچھے طریقے سے اس چیز کو اگر ہم پروٹیس کریں کہ بھئی جو امریکن ڈپلومیٹ نے سریٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان کے جو چیف ہیں ان کا ٹوٹل کنٹرول نہیں رہا انہوں نے بولا کہ انہیں یہ سریٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی آپ کو نہیں لگتا ہے انٹرنیشنل میڈیا ہے آپ گلوبل ورلڈ گلوبل ویلیج ہے سر جو پاکستان میں ہو رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے وہ سریٹمنٹ بھی دے گی ہم بھی تو دنیا میں آتے ہیں ظاہر ہے وہ ہمارے آرمی اور اداروں کے اور عوام کے درمیان میں ایسے چند شرپسند اناثر ہیں جو خلیج ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے چیف آف آرمی سٹاف حافظ قرآن ہے الحمدللہ اور وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ عوام کے ساتھ اس طریقے سے رویہ اختیار کریں کہ عوام پاک فوج سے نفرت کریں اور سیکنڈ من اللہ کرے اللہ کرے ہمارے لئے وہ بہتر ہو ہمارے حق میں بہتر ہو کہ جو بھی جو بھی پالٹیکس آتا ہے لیکن اس ٹیم ہر طرف جو لا قانونیت ہے کوئی کسی کی بات سننے اور ماننے کو تیار نہیں ہے اور میری میں کہتا ہوں میں ٹھیک ہوں آپ کہتے ہیں آپ ٹھیک ہیں وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہیں مظلوب یہاں پہ کوئی قانون کی پراپر طور پر ایمپلیمنٹ نہیں شاید کیا جا رہا اور جب یہ بہتری تب ہی آئے گی جب ہم کسی ایک کو مانیں گے اور وہ ایک چیز ہوگی قانون جب ہم لا کو مانیں گے تب کوئی بھی ادارہ ہے کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہے کوئی بھی پالٹیشن ہے سب ایک پراپر چینل چلنے لگے بلکل بلکل ایسا ہی ہے جی اس طرح آپ نے بولا یہ بلکل ایسا ہی اس نہ تبدیلی اس نہ چینج آ سکتا ہے آپ کچھ کہنا چاہیں کچھ بہتری آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی ہے یا نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری پاک فوج ہمارے جو ہے ادارے ہمارے عدلیہ خاص طور پر چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں اس کے لیے پوری کوشش پوری ایفرٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ ان تمام کی جتنی سب کی انشاءاللہ ہماری پاک فوج نمبر ایک نمبر دو ہماری عدلیہ کے جج حسائبان اور ضرور انشاءاللہ ہمارے ملک میں چینج آئے گی ہم بہت چینج تو پالٹیشن جہاں دلاتے ہیں لیکن آپ ہر بات میں پاک فوج اور عدلیہ کی بات کر رہے ہیں میرے خیال سے پالٹیشن پالٹیشن دیکھیں بات پتہ کیا ہے بات یہ ہے کہ مجھے تو ابھی تک اپنی 33 ایڑھوڑز میں مجھے خان صاحب سے بہتر کوئی پالٹیشن نظر نہیں آیا ابھی تک جو جس نے اسلاموفوبیا کے اندر کھڑے ہو کے آپ کو مطلب ڈیکلیئر کیا کہ آپ مسلمان ہیں ہمارا کلمہ گو ہیں ہمارا زندگی کا مقصد ہر اس عام شہری کے ہر اس عام انسان کے متعلق انہوں نے بات کیا انہیں ہر بندے کے متعلق اسی وجہ سے زیادہ زیادہ لوگ انہیں فالو کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ خان صاحب کی بہت ذمہ داری ہیں کہ وہ اپنے سٹانس کو کلیر رکھیں ایک دن پہ اگر ہم یہ سٹیٹمنٹ دیں گے کہ چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے اور نیکس ڈے ہم یہ کہیں گے کہ ہم آرمی کے ساتھ کھڑیں ایسے پبلی کنفیوز ہوگی ہمیں چاہیے ایک سٹیٹمنٹ رکھیں اور وہ سٹیٹمنٹ رکھیں جس میں پاکستان کی پاکستان کے اداروں کی بہتری ہے اور پاکستان کی پبلی کی بہتری ہے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ سر یہ نہیت اونیسٹ آدمی ہے نہیں ہیں ہوں گے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے آپ سولہ سال میں ہمیں آج تک ایک پیسہ میاں نواز شریف صاحب نے نہیں دیا ابھی میرے پاس دس لاکھ کا کارڈ ہے جو خان صاحب سیحت کارڈ اس میں ہم بائی پاس بھی کرا سکتے ہیں میں نے وہ علاج بھی کروایا ہے تو دیکھیں اس سے اچھا بہتر برکان میرا وہ ایشو نہیں ہے کہ ماندار عمران خان صاحب ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں وہ ایک الہدہ بحث ہے میں جس ٹاپک پر ویڈیو ریکارڈ کروں جو اس میں پاکستان پوری دنیا کے سامنے مزاق بنا ہو ہے ایک بات آپ کو بتاؤں کہ فوج جو ہے نا وہ بھی خان صاحب کے ساتھ ہے خان صاحب کے ساتھ ہے تو پھر یہ جو پکڑائے کے اور جو ڈی ایچ کیو کے بار چیز فوج کی تعریف فوج کی تو ہمیشہ خان صاحب تعریف کرتے ہیں جنرلیلوں کی نیٹل ہے فوج لیکن وہ خان صاحب کو ساتھ ہے کیونکہ جو مسئلہ جو ہے نا یہ بھئی میان صاحب میان صاحب کبھی حساب ہونا چاہئے آپ اس میں لوٹتے رہیں گے کبھی میان صاحب لوٹیں گے کبھی کوئی پارٹی لوٹے گی پبلک ایسے ہی سڑکوں پہ اگر رولے گی تو کبھی چینج نہیں آئے گا خیر اچھا لگا بات کر کے آئیے مزید کی اسے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم علیکم سلام آپ کا نام عبدال عزیزہ کیا کرتے ہیں آپ میرا شوز کا بزنس ہے جو اسلام پاکستان کی حالات ہیں بزنس کیسا چل رہا ہے بزنس سرط کافی بہتر تھا ایک سال سے کافی بہتری آئی اس کے اندر چونکہ ایک مندہ کاروباری ہے تو وہ کاروباری کر جائیں اب ایک مندہ ایف سکسٹین کا پائلٹ ہے تو کی چیف آرمی سٹاف ہیں ان کا ٹوٹلی کنٹرول نہیں ہے پاک آرمی میں بڑے جرنل جو ان سے ہیں وہ آسم منیر صاحب کی جو میٹنگ ہیں انہیں اٹینڈ کرنے سے ریفیوز کر رہے ہیں اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے پہلی بات ہو یہ جی ہماری فورسز کا معاملہ ہے اس میں ہمیں سپیچ بھی نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی سٹیٹمنٹ باہر سے دے تو اس کو جواب یا ہاں یا نام تو باتیں آتی ہیں اس میں یہ ہے کہ ایسے کام بھی کرنے چاہیے ہماری غیرت قائم بھی رہے ہم کام ایسے کریں کہ پوری دنیا دیکھیں بیلڈنگیں جلائیں سب کچھ کریں اور بعد میں اگر کوئی اس پر کمنٹ کرے تو ہم کہیں کہ یہ ہماری غیرت کا معاملہ ہے پھر سو مندہ کیا ہے یا کتنے نانسنسوں والی بات ہے آئی جی صاحب کہاں تھے وزیر داخلہ کہاں تھے ان کو تو ایسا سبق سکھاتا ہے کہ نسلیں یاد رکھتے ہیں اور الحمدللہ ان جو گے گسے ہیں یہ زندگی بار ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں کہ کسی نے ہمیں آت لگایا ہے کسی دارہ کے حمل آتی ہے یا ہم اللہ نہ کرے یا ہم کسی سپائی کو توں کر کے نہیں بلا سکتے اور کلانا بھی نہیں جائیے نا ریسپیکٹ ہے ہمارے سب سے بیڑے اس کے اوپر جو میں توہینہ دارہ لگنی چاہیے اس کے اندر آرمی ایکٹ کے تاہی پاکستان آئین کے تاہیت بغاوت کا کیس ہونا چاہیے اور اس کو سزا ہونا چاہیے جلد جلد ہو کے جس نے بھی پاکستان کی کسی بھی چیز کو نقصان پہنچایا ہے کسی بھی پارٹی سے جس نے پاکستان کا نقصان کیا ہے اس کی اگینس ایکشن ہونا چاہیے لیکن بات یہ آتی ہے اداروں میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچ رہے ہیں ان کے اگینس بھی تو کام ہونا چاہیے ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں ادارہ ہے ادارے کے اگینس تو بولنا نہیں ادارے کے اگینس نہ بولیں لیکن اگر آپ گلت کریں گے میں آپ کے اگینس بولنے کا حق رکھتے ہیں لیکن اس میں جیتے دیکھیں بھی جیسے خان صاحب ایک سو ساٹھ عرب کا ان کے اوپر کیس ہے اور وہ چیف جیسے کہہ رہے ہیں مجھے آپ کو دیکھے خوش ہوئی ہے کیا آپ نے اس ایک ساٹھ کے رب کے اندر آپ نے حصہ لیا وہ اندر کیا آپ جناب کو یہ خوش ہوئی ہے مجرم کو مجرم کی آنکھ سے دیکھنا چاہیے اگر حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں انہوں نے ایک فیصلہ ہوا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کھڑے کیوں ہیں میرے جی آپ قاضی ہیں قاضی کہا کی نہیں مرتا کھڑا ہوں مجرم تو مجرم ہے ملزم بھی ہو یا مجرم ہو وہ ملزم کے طور پر ٹریٹ کرنا چاہیے مجھے یہ بتائیں کہ جو ابھی سٹیٹمنٹ آئی ہے امریکن ڈیپلومیٹ کی طرف سے اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس سٹیٹمنٹ کا امپیکٹ پوری دنیا میں کیا پڑے گا مظلہ پاکستان کے حوالے سے ظاہری بات ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ جی پاکستان کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کا ٹوٹلی کنٹرول نہیں ہے کیا کہنا چاہیے نہیں کنٹرول تو الحمدللہ ہے یہ تو بس نیگٹیوٹی جو پھلانی ہوتی ہے نا ایک چھوٹی مثال ہے کہ بھائی پانچ گھر میں رہتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ کٹھے رہتے ہیں جب شادی ہوتی ہے تو پھر پانچ وہ نہیں رہ سکتے یہ تو مارا ملک پاکستان ہے یہ کچھ چھوٹا ممولی سی بات نہیں ہے اور الحمدللہ یہ ایٹمی طاقت ہے اور میں تو یہ چاہوں گا کہ جیسے نائنٹی نائمی صاحب نے امرجنسی لگائی تھی ان کو چاہیے تھا پہلے دن ہی امرجنسی لگا دیتے آئی ایمیف بھی دیکھتا رہے امریکہ بھی دیکھتا رہے اور پیر خان صاحب بھی دیکھتے رہے سب جو مو تکتے رہے ہیں ان کو ابھی چاہیے امرجنسی لگا دیں یا گورنر آئے لگا دیں پورے پاکستان کے اندر نہیں مارشلہ تو نہیں میں ہم اس کے حق میں نہیں ہو جا اس کی یہ ہے چاہیے امرجنسی لگا دیں جیسے نائنٹی نائمی میں لگائی تھی جب یہ سٹیبل ہو جائیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ اچھا یہ بتائیں کہ جو اسلام کنڈیشن چال رہی ہے اسے دیکھتے ہوئے پاکستان کی جو عام یوتھ ہے جو جوان ہے ان کی نظریے میں یا ان کی سوچ میں کیا امپیکٹ پڑھ رہا ہے انٹرنیشنل لیول پہ جو انویسٹر بیٹھے ہیں جو پاکستان میں آکے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کنڈیشن دے کہ یہاں پہ آکے ان مارکٹوں میں کوئی انویسٹمنٹ کرے گا یہاں پہ آکے کوئی انڈسٹری لگانا پسند کرے گا آپ کے خیال سے جو اسلام کنڈیشن اصل میں دیکھیں جی ساٹھے تین سالوں میں جو کام گوایا نا وہ ستر سالوں میں نہیں گوا ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ جو کام دشمن نہیں کر سکے شاید انڈیا کی طرف وہ اشارہ کیا گیا وہ کام ہمارے پاکستان پہلے سی پیک ہم نے سٹارٹ کیا خان صاحب نے دھنا دے ایک سو شبیس ان کا دھنا دیا اس کے بعد آپ دیکھیں جی الحمدللہ ہمارے کاشیار سے لے کے گوادر تک یہ ہمارا جو سی پیک کا